جائے ہند دوستوں یو ڈی سی آرے میں آپ کا سواگت ہے فرنڈز جیسے کی آپ کو پتہ ہی ہے اکیلا یو ڈی سی آرے ایسا چینل ہے جو آپ کو پرائیم ٹیپ فری میں دیتا ہے یعنی کی اس کے بدلے میں آپ سے ایک بھی روپیہ نہیں لیا جاتا اور فرنڈز چار بجے کے میچ کے ساتھ ساتھ آپ یہ میں دبھول جانا کہ رات کو بھی ایک بہت بڑا میچ ہے راجستان اور کےکیا یو ڈی سی آرے کو یاد تھا اور وہ صبح چھے بجے سے ہی اپنے محنت پر لگا ہوا تھا اور اس کے بعد جا کے ایسی ویڈیو میں بنا پایا جس میں میں آپ کو سب کچھ کور کر سکوں تو فرنڈز سب سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو بندہ آپ کو ٹیم دے رہا ہے اس کی پچھلی ٹیم نے کیا پردرشن کیا تھا تو ہم چیک کرتے ہیں پچھلا جو بھی میچ تھا اسے نکالیں گے ٹاپ والا دیکھتے ہیں کونسا یہ رہا اس میں دیکھتے ہیں فرسٹ آئے تھے سیکنڈ آئے تھے یہ دیکھئے فرنڈز میں زیادہ پیسے نہیں لگاتا بگاوز میں جسٹ چیک کرتا ہوں کہ جو ٹیم میں اپنے یوزرز کو دے رہا ہوں وہ ٹیم جیتے گی بھی یا نہیں جیتے گی پورا اپن کرتے ہم ایک بار تو کون تھا یہ کوئی بھی ہے چلو سانکے سمتھنگ یا کوئی تو یہ دیکھیں آپ ڈیفرنس دیکھیں پوائنٹ سے اس کا ایک سو ستاون تھا میرا 235 تھا تو آپ کو میں دکھا بھی دوں کہ جس ٹیم کو میں نے ٹیلیگرام پہ اپلوڈ کیا تھا وہی ٹیم میں آپ کو دے اسی ٹیم کے ساتھ میں کھیلتا ہوں ٹیلیگرام پہ میں دکھا بھی دوں گا آپ کو یہی ٹیم دیکھے گی میری یہی ہمارے کپتان تھے پانڈیا اور یہی ہمارے وائس کپتان تھے لیکن جو ہم ایک ہر میچ میں ایک ڈیفرنشل پک رکھتے ہیں وہ ہم نے یہ رکھا تھا اب چیک کر سکتے ہیں یہ بہت کم لوگوں کے پاس ہوگا یہ دیکھئے کیول اور کیول پوائنٹ اکیابر میں مجھے تو کل دکھ ہوا کہ اگر میں گرانڈ لیگ میں لگا دیتا تو ہمارا کیا رینک آتا گائز تھوڑی سی گلتی چلو رہے گئی ہم سے کوئی بات نہیں اور اس نے مجھے لگتا ہے سارے پلئر لیے ہوں گے کیول اور کیول یہ دیکھئے اس کو کپتان وائس کپتان اچھے تھے لیکن وہی بات اس نے ہمارا ڈیفرینشل پک نہیں لیا تھا جو یو ڈی سی آرے آپ کو دیتے ہیں تو چیک کرتے ہیں سب سے پہلے فرنس آج کے میچ کی اپ ڈیٹس لیکن اس سے پہلے میری ویننگز جو جو لوگوں نے میری ہیلپ سے جیتا ہے وہ دیکھتے ہیں تو گائز یہ ہم نے کل کے میچ کی ویڈیو کے کمینٹس میں لے آیا ہوں یوٹیوبر یوٹیوب کریٹر سٹوڈیو سے بھائی حالہ پلے گائز اس میں کیول دو اپس کی دیتا ہوں جو مجھے ٹرسٹڈ اور اچھے اپ لگتے ہیں میچ آن اور ڈریم یلیون بھائی آپ ایک ہی موائل ہے اس میں دو اپ ہیں اور تھینکیو باس کل جو آپ نے میچ دیا اسے وین ہوا بھائی آپ ایسی ہی ویڈیو بناتے رہو آپ کا چینل ایک میلین پار کر جائے گا ارے گائز اتنی محنت کے ساتھ آپ کو ٹیم دیتا ہوں سبسکرائبر خود ہی آ جاتے ہیں اوپن ارے آپ پرانا پریسٹور والا انسٹال کر رہے ہیں وہ مت انسٹال کیجئے میرے ڈسکرپشن میں لنک پڑھا یا پھر میں نے آپ کو یہاں پہ دے بھی دیا ہے لنک آپ یہاں سے ڈاؤنلوڈ کیجئے یا پھر میرے ڈسکرپشن سے آپ کو مل جائے گا نائس ورک گوڈ بلیس یو بھائی آپ کو کیسے پتا جل جاتا ہے کون چلے گا میں یار تین سے چار گھنٹے محنت کرتا ہوں تو پتا لگ جاتا ہے کہ کون سے پلیئر کا بلہ اچھا چل رہا ہے یا کون اچھی وکٹس لے گا تھینکیو بھائی میں آپ کی وجہ سے پھر پانچ سو روپے جیت گیا تو انہیں مبارک با دیتے ہیں شیوہم خوشوہا کو تھینکس بروکل سی ایس کے جو بھی میچ تھا اس میں فورٹی نائن والی لیگ میں یہ دکھئے تب ہی تو میں کہتا ہوں کہ میچ آن کھلیے گا اس میچ آن میں اچھا پروفٹ ہوگا آپ کو فورٹی نائن میں ایک سو پچیس جیت گیا ڈریم ایلیون میں یہ پچاس یا ساٹھ روپے جیتا ہے تب ہی تو میں کہتا ہوں کہ میچ آن یوز کیجی نہیں اس میں سوچ کو آپشن نہیں ہے گائز آپ کیول ٹیم ایڈٹ کر سکتے ہیں انت تک ٹاوس سے پہلے یہ کلوز ہو جاتا ہے تھینکیو بھائی آپ کی وجہ سے پھر جیت گیا تو جو بھی ہے بھائی یہ دیکھیں ساٹھ سو ساٹھ روپے جیت گیا وانس اگین تھینکیو مچ بڈی یہ تو جسٹ مزاک کر رہا ہے دو کروڑ روپے تو جیتین سکتے کوئی بھی انجیس سکتے اتنا اچھا ٹیم میں بھی نہیں دیتا تو گائز دکھانے کا صرف مطلب یہ تھا آپ کو کہ میں جو ٹیم کے ساتھ خود کھیلتا ہوں وہی آپ کو دیتا ہوں ٹیلی گرام پہ ایک بار دکھا بھی دیتا ہوں دوسرے والا ٹیلی گرام ہے کونسی ٹیم دیتی آپ کو یہ دیکھیں یہی ڈٹو ٹیم ہمارا ڈیفرینشل پہ کس میں تھا الاری جوسف تو یہ دیکھیں یہی ٹیم کے ساتھ میں گیا تھا تو ٹیلی گرام آپ جوائن ضرور کر لیں جہاں پہ ہی آپ کو یہ دیکھیں میں نے کتنے وجہ دی تھی آٹھ وجہ میں آج تھا ساتھ چوالیس پہ میں نے آپ کو پرائیم ٹیم دے دی تھی اب آپ کو یہ جوائن کیسے کرنا ہے آپ کو یو ڈی سی آرے سرچ کرنا ہے اور آپ کو یہ تین چینل بلیں گے یہ دونوں فیک چینلز ہیں انہیں آپ کو جوائن نہیں کرنا میں ان کو وارننگ بھی دیسا ہوں کہ میرے چینل کا غلط یوز نہ کریں میرے نام کا خود کی محنت کیجئے اور خود کا نیا نام بنائیے میرا کیول یہ چینل ہے جس میں بارہ ہزار سے اوپر سبسکرائبرز ہیں یو ڈی سی آرے ڈریم الیون پرائیم ٹیم پورا نام آپ دیکھ لیجئے یو ڈی سی آرے ڈریم الیون پرائیم ٹیم گرینڈ لیگ سمال لیگ ٹیم آپ کو کیول یہی جوائن کرنا ہے دوسرا آپ کو نہیں دیکھنا ڈیسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا تو ابھی ڈسکس کرتے ہیں آج کے میچ کا تو گائیس جیسے کی آپ کو پتہ ہی ہے سب سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کی میچ کونسی پیچ پہ ہے راجستان اور کےکی آر فسٹ پہ راجستان ہے یعنی سوائے مانسین سٹیڈیم جائپور میں یہ میچ ہوگا تو سب سے پہلے ہمیں پیچ کا مزاز پتہ ہونا چاہیے گا یہ نہیں کہ سپینرز کی پیچھ ہو اور ہم پیسر کے ساتھ کھیل رہے ہوں کلاسیکل پیچھ ہو اور ہم لپے والے کھیل رہے ہوں یعنی کی جو پاور ہیٹرز ہیں ان کے ساتھ کھیل رہے ہوں رسل الگ بات ہے لیکن دیکھنا پڑتا ہے پھر بھی سب کچھ تو یہ رہا میچ راجستان اور کولکاتا جائپور کا میچ ہے تو سب سے پہلے پیچ دیکھتے ہیں جائپور کی شروع میں چلتے ہیں تو یہ رہا خوب ساری وکٹس بھی ہیں اس میدان پہ اور خوب سارے رنز بھی ہیں لیکن وکٹس کن کو ملتی ہیں وکاوز فرن تھوڑا سا دھیان دینا یعنی آپ کے بولرز صحیح نہیں ہیں تو آپ جیت نہیں سکتے چاہیے کپٹان وائس کپٹان جتنے مردی چل جائے آپ کے دیکھتے ہیں پنجاب کے کن بولرز کو وکٹس ملی تھی تو پنجاب کے ایک تو مجیب دو وکٹس ملی تھی اشوین کو ملی تھی اور دو ہی پیسرز کو وکٹ ملی تھی یعنی کی پیس اور سپن دونوں کی وکٹس لگ رہی ہے یہ تو لیکن یہاں پہ پیسر کی وکٹ تھوڑی سی مجھے زیادہ لگ رہی ہے لیکن پھر بھی دیکھیں گے اور سکورز کیا بن رہے ہیں گیل نے چار چھکے لگائے مینک اگروال نے دو لگائے اور ان سب نے بھی ایک ایک چھکا لگائے یعنی کی بیٹنگ پیچ پی یہ اچھی ہے اور سکور اچھے بل رہے ہیں بکاوز کم بولوں میں سب کے زیادہ زیادہ رنز ہیں دوسرے میچ کو فالہ کرتے ہیں بکاوز اگر کوئی آپ کو لکھ کے دیتا ہے نا کیے پیچ ایسے 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 کرے گی تو وہ پریکٹیکل نہیں ہے آپ پچھلے میچز دیکھئے اس سے آپ کو پتہ لگے کی کتنی آپ کی سٹڈی صحیح اور کتنی غلط ہے یہ دوسرا میچ تھا وکیٹس تھوڑی سی کم گر رہی ہے اس پہ اس پہ دیکھتے ہیں وکیٹس کس نے لیے تھے ارے واہ اس میں کیول کیول سپینرز نے اچھی وکیٹس لیے تھے اور سکور بھی کم کھائے تھے اور اس میں بھی سپینر نے لیے تھے یعنی کی دو باتیں ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے پیسر کو سکور تو پڑھ رہے ہیں اس ساتھ میں کیول دیتھ ہو رہے ہیں وکیٹس مل رہی ہوگی لیکن سپینر دھل بھی نہیں رہے ہیں یہ دیکھیں چار اوور انیس رن اور وکیٹس بھی اچھی لے کے جانے ہیں جبکہ پیسر ایک اوور سولہ رن تین اوور انہتیس رن تین اوور چھبیس رن تو دوسرے میچ سے ہمیں یہ پتہ لگا تیسرا تیسرا کیا کوئی اور میچ بھی ہوئے جیپور پر جی نہیں تو دو میچ سے ہمیں پتہ لگ گیا کہ ہماری ٹیم کیسی ہونی چاہیے ایک تو کلاسیکل سپینر ہونے چاہیے اور ایک ڈیتھ بالنگ ہونی چاہیے یہ ہماری بالرز کی چوائس ہے اب پچھلا میچ اوپن کرتے ہیں سب سے پہلے راجستان کا چیک کرتے ہیں کس نے کیا کچھ کیا تھا پچھلا میچ راجستان جیت رہا ہے اپنا ذرا دھیان دے تو چار میچز ہوئے ہیں تین ہارا ایک جیتا ہے تو یہی تھا اس کا پچھلا میچ شریس گوپال تو ایک تو بٹلر چلے تھے تو سب سے پہلے ساتھ ساتھ میں آپ کے ساتھ ہی ٹیم بھی بنائیں گے آج یہ راجستان اور کےکی آر کا میچ آپ کو خوشی ہوتی ہوگی جب میں آپ کے ساتھ ہی ٹیم بناتا ہوں تو کارتک کا دیکھا جائے تو کوئی کنسسٹنٹ پرفارمنس بلکل بھی نہیں ہے سوائے ایک اینکس کو چھوڑ کر جبکہ بٹلر چھائے پڑے ہیں کچھ خاص نہیں مجھے بھی ہسی آئی تھوڑی سی لیکن دو میچوں میں اچھی پرفارمنس تو اوپنر ہے تو بٹلر کے ساتھ ہی جائیں گے لیکن تھوڑا سا دھیانی بھی رکھیں گے دونوں میں 1.5% کا فرق ہے پوائنٹس کا تو اگر کارتک لینا پڑا تو ہم ضرور لیں گے لین کو ہم نہیں لیں گے گائز بکوز اس کے گھر کا میدان نہیں ہے یہ تو بیٹس میں لینے لیکن ہم نے بوائلرز پر پہلے سٹڈی کی ہے تو جو پرائیم پک ہیں وہ تو ہم لے ہی لیں گے گائز تو یہ دو ہمارے پرائیم پک ہیں ان دونوں کو تو ہم لے لیں گے اور بالنگ میں ہمارے پرائیم پک رہیں گے ایک تو شریعس گوپال جنہوں نے اس میدان پہ اچھی بالنگ کی ہے ہم نے بوائلرز پہ سٹڈی کی ہے نا تو جو فرا آرچر آرچر فرنڈز ہم اگنور بھی کر سکتے ہیں کوئی خاص پرابلم ہمیں نہیں ہوگی سپینرز کلاسیکل سپینرز چاہیے تو کلدیپ یادب ان سے اوپر کوئی سپینر نہیں لیکن اگر کریڈٹ پرابلم آئی تو ہم ڈریکٹلی پیوش چابلہ کے ساتھ چلے جائیں گے تو ابھی کے لیے اگر دیکھا جائے تو ایک ٹیم کے دو پکے سپینر ہو گئے ہمارے پاس کلاسیکل سپینرز ہو گئے اور ایک پارٹ ٹائمر جو تین اوپر کرتا ہے اور دوسری ٹیم کے ایک کلاسیکل سپینرز ایک طرح سے اور دوسرا چوار اوپر کرنے والا یعنی کی ایک ٹیم کے گیارہ اوپر اور دوسری ٹیم کے دس اوپر ہمارے پاس آٹھ اوپر ہمارے پاس ہو چکے ہیں تو ایک ابھی کے لیے ہم بین سٹوکس لے لیں گے اگر کریڈٹ پرابلم آئی تو بین سٹوکس کو نکال کے ہم کرشنپک گوتم کے ساتھ یا پھر کسی اور پلیئر کے ساتھ چلے جائیں گے تو یہ تو بات رہی ہماری بالنگ کی بالنگ یونٹ ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے تو ابھی جو بھی لینے ہمیں جتنے بھی ہمارے چار پلیئر بچے ہیں وہ ہمیں بیٹنگ میں کور کرنے ہیں تو وہ کیسے کور ہوں گے وہ کور ہوں گے دیکھ کر کہ اس پہ کون سا بیٹسمن چلتا ہے اور کون سا نہیں چلتا ہے تو چیک کرتے ہیں ایک تو ہم بیٹسمن لے چکے ہیں اور دوسرا ہی سپیچ پہ ون ڈاؤن پہ تو ابھی سنجو سیمسن آئیں گے تو سٹوارڈ بھی نہیں باہر چلے جائیں گے یہ بات بھی ایک جان میں رکھنی ہے تو سمیتھ آئیں گے ابھی ٹو ڈاؤن پہ تو سنجو سیمسن کو تو ہم ڈریکٹلی لے لیں گے گائیز نو کریٹ کا پلیئر ہمیں مل چکا ہے تو اگر ہم ایک اور نو کا لیتے ہیں تو کریڈٹ بہت کم رہ جاتے ہیں ہمارے پاس لیکن ہمیں روبین اتھپا اور نتی شرانہ کو لینا پڑے گا گائیز روبین اتھپا نتی شرانہ نے کیا کیا تھا نتی شرانہ ہر میچ میں چل رہے ہیں تو یہ دو پلیئر تو ہمیں چاہیے ہی چاہیے تو ہماری ٹیم کچھ ایسی دکھ رہی ہے اوپنر آئیں گے سنیل نرائن وہ ہمارے پاس ہے ون ڈاؤن آئیں گے روبین اتھپا وہ ہمارے پاس ہے ٹو ڈاؤن آئیں گے نتی شرانہ وہ بھی ہمارے پاس ہے اور پاور ہٹر انڈرو رسل بھی ہمارے پاس ابھی ابیلیبل ہے تو ہمیں کیا پتہ لگ رہا ہے کہ تھوڑے سے پوائنٹ کم ہے جبکہ دوسری ٹیم کے ہمارے پاس تین کلیر ہے تو اس ٹیم کا ہمیں ایک بیٹسمن چاہیے کوئی بھی جو اگر دوارہ دیکھیں اوپنر ہمارے پاس بٹلر ہے ون ڈاؤن سیمسن ہے ٹو ڈاؤن سٹیون سمیتھ اگر مل جاتے تو بہت اچھا ہوتا لیکن ڈیڑھ پوائنٹ کا فرق ہے وہی بات رہی نا سات پوائنٹ فائیب میں کوئی کھلنے والا پلیئر نہیں مل رہا کیا سیکریفائز کر دیتے ہیں جی نہیں گائیس سات پوائنٹ فائیب میں ہمیں کوئی بھی پلیئر کھلنے والا نہیں مل رہا ہے تو یہ ہمارا اینڈ مومنٹ پہ ڈسیزن ہوگا گائیس کی ہمیں کسے نکالنا ہے ابھی کے لئے جس پلیئر کو ہم نکالیں گے وہ پلیئر ہمارا ہوگا بین سٹروکز کس کی جگہ پہ ہم کرشنپا گاؤتام کو لیں گے اور یہاں پہ 8.5 کریٹ کا کوئی بھی اچھا پلیئر ہم لے سکتے ہیں سٹیون سمیتھ کی جگہ پہ تو ابھی کے لئے ہمارا ٹیم پریویو یہ ہوگا گا لیکن دو پلیئر ابھی ہمارے کنفرم نہیں ہے راہوز ترپارٹھی اور کرشنپا گاؤتام یہ کریٹ کی وجہ سے پرولم آئی جو ہمیں ٹیلیگرام پہ اپ ڈیٹڈ ٹیم کر کے مل جائے گی تو کپتان وائس کپتان ہمارے انڈرو رسل اور وی سی ہمارے جوش بٹلر رہیں گے فیلحال کے لئے یہ ہماری ٹیم رہے گی فائنل ٹیم آپ کو ٹیلیگرام پہ مل جائے گی لیکن اس سے پہلے گائز ایک بہت ہی امپورٹنٹ نیوز آپ کو دینی ہے جیسے ہی ہم میچ آن اوپن کریں گے تو ہمیں پہلا میچ دیکھے گا آر سی بی اور تیلی کیپیٹلز کا رائٹ تو میں نے جب یہ اوپن کیا تو میں نے کیا نوٹس کیا گائز یہ تو انہوں نے انتالیس والی لگائی تھی جو صرف فورٹین نائن اور نائنٹی فور پرسنس لیفٹ تھے تو میں نے اسے اوپن کیا یہ مجھے دیکھی کنفرم پہ تو میں نے کہا یہ تو کینسل نہیں ہوگی یہ بھر بھی جائے گی تو میں نے سیڈلی نیچے دیکھا اس کے ایک اور تھاٹی نائن تھی تو مجھے لگا شاید یہ اوٹو کینسل پہ ہوگی لیکن جب میں نے اوپن کیا تو مجھے یہ بھی کنفرم پہ دیکھی گائز پانچ گھنٹے بچے ہیں اور کنفرم کی انہوں نے لیگ اوپن کر دی ہے تو میں نے دھڑا دھڑ سے جتنی بھی ٹیمیں میں نے بنائی ہوئی تھی میں نے دو ٹیمیں اپنی لگا دی تو میں اپنے سبسکرائبرز کو کہوں گا ٹوٹ پڑو اس لیگ پہ گائز کینسل یہ نہیں ہونے والی کنفرم لیگ ہے بینگلور کا ساڑھے تین بجے اس کی کلوزنگ ہو جائے گی ٹیمز آپ کو دو ٹیمیں مل جائیں گی ٹوٹ پڑو گائز 49 والی لیگ پہ یہ اچھا پروفٹ آپ کو مل جائے بکوز مجھے نہیں لگتا یہ بھر پائے گی تو جلدی سے اس پہ ٹوٹ پڑیے اگلے میچ کی طرف جس ٹیم کی آپ کو دینی ہے جس کی ٹیم آپ کو چینل کو گائز یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا تب ہی آپ کو اتنی اچھی اچھی ٹیمیں ملیں گی تو یہ دیکھئے گائز انہوں نے پانچ سو پچپن کی اوپن کی ہے 49 والی چیک کرتے ہیں یہ کنفرم پہ ہے یہ دیکھئے گائز یہ بھی کنفرم پہ لگائی ہوئی ہے ٹوٹ پڑیے ایسی لیگز پر تو میچ ہون پہ آپ کو پتہ یا پروفٹ کتنا اچھا ہوتا ہے تو اس پہ ہم ٹیم بنائیں گے پرانی ڈریم 11 کے ٹیم اوپن کر کے گائز رسل چلے نہ چلے الگ بات ہے کپتان انڈرو رسل ہی ہوں گے ہمارے دوسرے کی طرف ہم سوچ بھی نہیں سکتے اس پہ ہم جو پلئر چاہیں وہ لے سکتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہم نے سٹڈی کی تھی انڈرو رسل بین سٹروکس اور تیسرے ہمارے سنیل نارائن بالنگ میں ہم نے کیا سٹڈی کی تھی جوفرا آرچر کی کلدیب یادو کی اس میں کریڈٹ پرابلم تو ہے ہی نہیں تو سب ہی بڑے پلئر ہم لے سکتے ہیں یہ کیا کلدیب شریس گوپال کو ہم نے لے لیا ہے کہ یہاں پہ تین پلئر جوفرا آرچر کلدیب یادو اور شریس گوپال ٹھیک ہے تو بیٹس من ہم جتنے چاہے اتنے لے سکتے ہیں سب ہی بڑے پلئر تو سب سے پہلے بڑا پلئر نیتی شرانہ اور روبین اتھپا سنجو سیمسن اور ہم یہاں پہ سٹیون سمیٹ یا اجنکے رہانے جسے چاہے ہم اسے لے سکتے ہیں یہ ہماری چوائس ہے اور کپتان رسل اور بٹلر تو اس ٹیم کا پریویو ہمیں کیسے دیکھے گا گائز تو سب سے پہلے تو میں لیگ جوائن کروں گا یہ پہلے ٹیم کے ساتھ کنفرم لیگ ہے تو ہم دو پلئر دو ٹیمیں بنائیں گے اس میں دوسری ٹیم کو بھی کاپی کریں گے ہم کپتان اس میں بھی مجھے لگتا ہے ہمیں سیم ہی رکھنا پڑے گا گائز رسل سے اوپر کا پلئر ہمیں دیکھ ہی نہیں رہا ہے لیکن پھر بھی دو لیگز ہیں تو دو میں سیم کیپٹن ہم نہیں رکھیں گے وائس رکھ دیں گے رسل کو کپتان ہم سنیل نارائن سپنر ٹریک ہے اوپنر آئیں گے سنیل نارائن تو تھوڑا سا ایک گیمبل ہے کر لیتے ہیں لیکن لیگ تو ہم دو ہی لگائیں گے کنفرم ہے ویننگز بھی شور ہیں تو ہمارا لکی نمبر میں 295 لگاتار جیت رہا ہوں تو آج کا بھی لکی نمبر ہمارا 295 بھی رہے گا پہلے اوپنر دیکھتے ہیں کون ہے ارندم کوئی بھی ہے چلو ہارنے والا ہے یا جیرو ڈی سی آرے کے ساتھ پنگا بڑھ رہا ہے اس کا فرنڈز چار بجے والے میچ کی آپ کو پونے چار بجے ٹیم ملے گی ڈریم 11 کی سوا تین بجے آپ کو ٹیم ملے گی میچ آن کی بگوز وہ ساڑھے تین کلوز ہوتا ہے اور راجستان اور کےکی آر کے میچ کی آپ کو سوا سات بجے ٹیم ملے گی میچ آن کی اور پونے آٹھ بجے آپ کو ٹیم ملے گی ڈریم 11 کی کس پہ ملے گی میرے الٹیمیٹ چینل ٹیم آئیکن ہے یہ ٹیلی گرام پہ ٹیم مل جائے گی گائز یہ دیکھئے کیا دھمال مچا کے جاتی ہے ہماری ٹیم جب بھی آپ کو ملتی ہے یوٹیوب کو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا گائز تھینک یو گائز